بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے ببر کا تام سی جو برا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں ویلکم کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیسٹی بائٹ کے پی میں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مذہب دار سی بیف چٹخارہ بوٹی کی ریسپی شئر کرنے والی ہوں باہر سے بہت زیادہ کرسپی بنے گی ادھر سے سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوگی ایت کا موقع ہے ہر کوئی دعوت تو کرتا ہی کرتا ہے مہمانوں سے تاریف سننا چاہتے ہیں نا تو اس ریسپی کو ضرور بنا کر تیار کرنا یقین کریں سب بہت خوش ہوں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بینا ٹائم ویسٹ کے زبردلسی بیف چٹخارہ بوٹی کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں باہر سے بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے جوسی بن کر تیار ہوگی اس کے لئے میں نے دو کپ بیف لے لیا اسے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا یہ ہڈی کے بغیر والا بیف ہے اب میں اسے باول میں ایڈ کر دوں گی آج کی ریسپی بہت زیادہ مزے کی ہے اس لئے ریسپی کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ایک عدد پیاس لے لیا اسے میں نے روفلی کٹ کر لیا باول میں ایڈ کر دیا ون ٹی سپون بھر کے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھری ٹی سپون اس میں سویا سورس ایڈ کر دیا تھری ٹی سپون ہی اب ہم اس میں وائٹ ونیگر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اب ہم اس میں کوٹی بھی لال میرس کا پاوڈر ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون اب اس میں وائٹ نمک ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اب اس میں حلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اب اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اب ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اب میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جس طرح آپ کو پتا ہے آج کل گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کچن میں کھارے ہونے کا تو دل ہی نہیں کرتا دل کرتا بہت ایزی ریسپی بنا کر تیار کریں جو ہو بھی مزے کی اور بہت کم ٹائم میں بن کر تیار ہو جائے یقین کریں اس سے مزے کی ریسپی کوئی بھی نہیں ہوگی بہت مزے کی یہ بیف چٹکھارا بوٹی بن کر تیار ہوتی ہے اس لئے ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے پان سے چھئے گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اب میں پریشر ککر کا ڈھکن بن کر دوں گی بیف کو اب ہم اچھی طرح سے سوفٹ کر لیں گے پریشر ککر کو جو ہے میں نے بن کر دیا تھا اب ہم چیک کر لیں گے کہ بیف اچھی طرح سے سوفٹ ہوا ہے یا نہیں دیکھیں بیف جو ہے وہ بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا پانی جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ ابھی ہے اس میں اب ہم پانی کو بھی اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے بیف جو تھا وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا تھا لیکن اس میں تھوڑا سا پانی تھا پانی کو بھی میں نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا اگر آپ نے اسے سٹور کر کے رکھنا ہے تو آپ اس پوائنٹ پر اسے کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر باکس میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ اسے فرائی کر کے انجوائے کریں ٹو ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں سابود دھنیا ایڈ کر دیا ٹو ٹی سپون ہی اب ہم اس میں کون فرو ریڈ کر دیں گے دھنیا آپ نے لازمی ایڈ کرنے اسے یہ بہت پیارا لگے گا ہاف ٹی سپون کوٹیوی لال مرز کا پاوڈر ایڈ کر دیا ٹو ٹی سپون فریش اس میں اب ہم لیمن جو سیٹ کر دیں گے پین سے چار دفعہ اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ اس ریسپی کو ضرور بنا کر تیار کیجئے گا یقین کریں آپ کو ریسپی بہت پسند آگی اس ریسپی نے نہ آپ کے دستر خوان پر چار چاند لگا دینی ہے عید کا موقع ہے ہر کوئی دعوت تو کرتا ہی کرتا ہے دعوت میں بھی آپ نے اس ریسپی کو ضرور تیار کرنے یقین کریں مہمانوں کا دل خوش ہو جائے گا وہ آپ سے اس کی ریسپی پوچھیں گے آپ نے اسے کس طرح سے بنا کر تیار کیا ہے خود بھی انجوائے کریں اور گھر والوں کو بھی بنا کر انجوائے کروائیں دیکھیں اسے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا پین میں جو ہے اب میں ون ان ہاف کپ کوکنگ آل کا ایڈ کر دوں گی آل کو اب ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے دیکھیں آل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے زیادہ دیر جو ہے ہم انہیں کک نہیں کریں گے بس ہلکا سا ہی ہم نے انہیں فرائے کرنے کیونکہ بیف کو جو ہے ہم نے پہلے ہی سوفٹ کر لیا تھا اب ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ہم انہیں اچھی طرح سے فرائے نہیں کریں گے تو بیف اندر سے کچھا رہ جائے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میری اسی طرح سے مزدار سی ریسپیز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیوز مزتا ہوں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں پلیز آپ لوگ جلدی سے میرے تھاؤزن سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دیں نیچے والی سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے سات سے آٹھ منٹ میں یہ بالکل اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گی ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ریسپی ٹرائے کی اور آپ کو ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت وسند آئے گی اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے دیکھیں دونوں سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے اب میں اسے آئل میں سے نکال لوں گی اسی طرح سے اب ہم سب کو فرائے کر لیں گے مزدار سی بیف چٹکھارا بوٹی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے سالات اور رائٹی کے ساتھ اسے سرف کریں باربیکیو کے ساتھ جو ہے وہ انین بہت مزدے کا لگتا ہے میرا تو فیوریٹ ہے آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو باربیکیو کے ساتھ انین اچھا لگتا ہے یا نہیں جتنا یہ دکھنے میں مزے کا کرسپی اور جوسی لگ رہا ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں لگتا ہے نان چپاتی یا آپ نورمل روٹی کے ساتھ بھی اسے سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر دعوت ہے نا تو مہمانوں سے تعریف سننا چاہتے ہیں نا تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور بنا کر تیار کرنا ہے یقین کریں سب اسے بہت شوق سے کھائیں گے باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی بنا ہے اندر سے مٹن بہت سوفٹ اور بہت ہی زیادہ جوسی ہے جتنا دکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں لگتا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردستی بیف چٹخارہ بوٹی بن کر تیار ہوئی ہے بہت کم ٹائمیں بن کر تیار ہوتی ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی لگتی ہے مجھے اب آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ